الیکشن کے لیے میدان زج گیا کراچی میں تگڑے امیدوار آمنے سامنے مختلف نشستوں پر بڑے سیاسی رہنما آمنے سامنے ہوں گے جس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں حق پاکستان نیوز میں خوش آمدی ملک بھر میں آٹھ فیبری کو ہونے والے آم انتخابات کے لیے کراچی میں مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے تگڑے امیدوار انتخابی میدان میں آمنے سامنے آگئے ہیں جس کے بعد مختلف نشستوں پر امیدواروں کے درمیان سخت مقابلوں کا امکان ہے کراچی کے ذلعی کے ماری سے قومی ایسیم لیگ کی نشست این اے دو سو بیالیس پر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال اور پیپرز پارٹی کے سابق ایم این اے عبدالقادر مندخیل کے درمیان میدان سجے گا حلقہ این اے دو سو پچاس پر جماعت اسلامی کے حافظ نئیم الرحمان اور ایم کیم کے فرحان چشتی انتخابی دنگل میں ایک دوسرے کا سامنا کریں گے جبکہ قومی اسمبلی کی نشست این اے دو سو چالیس پر پیپرز پارٹی کے سلیم مرنوی والا کا مقابلہ جماعت اسلامی کے سید عبدالرشید اور ایم کیم کے ارشد وہرہ سے ہوگا قومی اسمبلی کے حلقہ این اے دو سو اکتالیس ڈیفنس کلیفرن سے پیپرز پارٹی کے مرزا اختیار بیک ایم کیم کے فاروق ستار اور جماعت اسلامی کے عابد بیک سے ٹکر لیں گے اس نشست سپی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے عباب الوی خورم شیر زمان اور مزمل اسلم تینوں کوشہ ہے قراجی سے قومی اسمبلی کی نشست این اے دو سو اکتالیس پر ایم کیم کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدی کی جماعت اسلامی کے محمد باور خان کا مقابلہ کریں گے جبکہ این اے دو سو اکتالیس پر ایم کیم کے مصطفیٰ کمال اور جماعت اسلامی کے منم زفر کا میچ پڑے گا ہلکہ این اے دو سو چالیس پر ایم کیم کے سید امین الحق اور جماعت اسلامی کے حافظ نئیم اور رحمان کی درمیان بھی دلچس مقابلہ متوقع ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز